کون ہے یہ جس نے اپنے ڈر کو ذہن سے مٹایا، سنسط کے بہار اور اندر کو حرام مچایا؟ نام دیا جائے، کس کیٹیگری میں رکھا جائے، آتنگ کی قرار دیا جائے یا پھر پرانتی کاری؟ خوفیا انپوٹ کے باوجود ایجنسیاں فیل، چھے لوگوں نے مل کر اچھی سازش، چار گرفتار، دو فرار کس بات کو لے کر چھے لوگوں کے بیچ سرکار کا ویروت کرنے کا خوا قرار؟ لوگ سبھا کی کاروائی کے دوران سدن کے باہر دو لوگ اور سدن کے اندر دو لوگوں کے اچانک گھس جانے سے ہڑکمپ مچ گیا، چاروں کے ہاتھ میں ٹیر گیس جیسا کچھ تھا لیکن وہ کچھ کر پاتے اس سے پہلے انہیں پکڑ لیا گیا اب سوال اٹھ رہا ہے کہ چار لوگ کون ہیں اور یہ سنسط میں کیسے گھسائے؟ کیا ان کا مقصد تھا؟ یہ آتنگ کی تھے یا سمسیاؤں سے گرست بھٹکے ہوئے لوگ کیا نام دیا جائے؟ انہیں کس نام سے پکارا جائے؟ دیش کی راجدانی دلی میں سنسط بھون کی سرکشہ میں دو دو چوک سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں پہلی بار سنسط بھون کے باہر پردرشن کر رہے دو لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا وہیں اس کے کچھ ہی دیر بعد لوگ سبھا کی کاروائی کے دوران دو یوک سرکشہ گرہ توڑ کر سدن کے بھیتر گز گئے دونوں درشک دیردہ سے کودے تھے انہوں نے اسپریس سے سدن میں دھوا پھیلا دیا تھا اس گھٹنا کرم سے لوگ سبھا میں افرت تفری مجھ گئی اس باردات نے ایک بار پھر سے بائیس سال پرانے اس آتنکی گھٹنا کی آت تازہ کر دی جب پاکستانی آتنکیوں نے تیرہ دسمبر دو ہزار ایک کو بھارتی سنسط پاریسر پر حملہ کیا تھا اور گولیوں کے تڑ تڑا ہٹ سے دیش سہم اٹھا تھا اس آتنکی حملے میں دلی پولیس کے کئی جوان سمیت نو لوگ شہید ہوئے تھے جوابی کاروائی میں سرکشہ بلوں نے پانچوں آتنک بادیوں کو مار گرائے تھا لیکن سوال یہی ہے کہ انہیں کیا نام دینا چاہیے جس مقصد سے یہ اندر آئے وہ کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی کھلستانی آتنکی گرپت ون سنگھ پننو کی اور سے سنسط بھون پر حملہ کرنے کی گیدڑ بھپ کی دی گئی تھی اس نے ایک ویڈیو جاری کر کہا تھا کہ تیرہ دسمبر کو دلی کے سنسط بھون پر حملہ کر کے میں جواب دوں گا ایسے میں سنسط کی سرکشہ ویوستہ بہت کڑی تھی حالانکہ سمی رہتے سرکشہ کرمیوں نے دونوں آروفیوں کو دبوچ لیا اس دوران یوکوں نے سپری کا استعمال کیا اور نارے بازی کی گھٹنا کے بعد لوگ سبھا کی کاروائی کو اس تھگت کر دیا گیا سنسط کے باہر ہوئی گھٹنا میں دلی پولس نے دو لوگوں کو حراست میں لیا ہے ان کے نام نیلم اور انمول شندے ہیں نیلم مہلا ہے اور اس کی عمر 42 سال ہے وہ ہریانہ کے حسار کی رہنے والی ہے جبکہ دوسرا آروپی انمول مہاراست کے لاتور کا رہنے والا ہے اس کی عمر 25 سال ہے نیلم کو سوشل ایکٹیویسٹ بتایا جا رہا ہے اس کے فیس بک پروفائل سے پتا چل رہا ہے کہ وہ ویروت پردرشنوں میں سکریے رہتی ہے نیلم ہریانہ کے جیند کے گھسو کلا کی رہنے والی ہے کچھ سمیں پہلے تک حسار کے ریڈ اسکوائر مارکٹ کے پیچھے میں موجود پی جی میں رہ کر سیویل سرویسز کی تیاری کر رہی تھی 25 نومبر کو گھر سے جانے کی بات کہہ کر پی جی سے چلی گئی تھی وہیں لوگ صبح میں درشک دیردہ میں کودے ایک یوبک کا نام ساگر بتایا جا رہا ہے ساگر شرما انجینئرنگ کا چھاتر ہے وہ کرناٹا کے مائسور کا رہنے والا ہے وہ بی جے پی سانسط پرتاب سنہ کے نام سے جاری وزیٹر پاس کے ذریعے سنسط بھون میں داخل ہوا تھا منورنجن بھی انجینئرنگ کا چھاتر بتایا جا رہا ہے جانکاری کے انسار وہ بینگلورو سے انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے سنسط کے باہر سے پکڑے گئے نیلم اور انمول کے پاس موبائل فون نہیں تھا ان کے پاس کسی بھی طرح کا پہچان پتر اور بیک تک نہیں برامت ہوا دونوں نے کسی بھی سنگٹھن سے سنبند ہونے سے بھی انکار کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ خود سے پریدت ہو کر سنسط گئے تھے جانچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ سازش میں کل چھے لوگ شامل تھے دو لوگوں نے اندر ہنگامہ کیا تو دو نے باہر ہنگامہ کیا دو لوگ اس معاملے میں فرار ہیں جانکاری کے مطابق پانچ آروپی گروگرام میں ایک جگہ رکے تھے وہاں للیچ جھان نامک ایک شخص نے ان کے رکنے کی ویوستہ کی تھی اوپی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے تھے اس کے باوجود پوری سازش رچی گئی اس کے بعد تیہ دن پر سنسط کے درشک بن کر دو لوگ خودے ان کی یوجنا پرتی کاتمک ویروت کی تھی نیلم کہہ رہی ہے بھارت سرکار ان پر اتیچار کر رہی ہے لاتھی چارج کر کے ہم کو اندر ڈالا جاتا ہے ٹارچر کیا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی مادھیم نہیں تھا ہم کسی سنگٹھن سے نہیں ہیں ہم چھاتر ہیں ہم ویروزگار ہیں ہمارے ماتا پتا اتنا کام کرتے ہیں مزبور کسان چھوٹے ویاباری دکاندار لیکن کسی کی بھی بات نہیں سوئی جاتی ہے یہ ہر جگہ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تانہ شاہی نہیں چلے گی تانہ شاہی بند کرو بھارت ماتا کیجئے لیکن سب سے بڑا سوال سنسط کی سرکشہ ویوستہ کا ہے اتنی کڑی سرکشہ کے باوجود چوک ہوئی کیسے چاروں آروپی اپنے مقصد میں کامیاب رہے